آج کل معاشرے کے اندر افواہ سازی جیسی وواہ بہت زیادہ پھیل گئی ہے کیونکہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم تحقیق نہیں کرتے کسی نے کوئی بات نکل کی کسی نے کوئی بات سنائی اور ہم اس کو مزید نکل کر کے آگے بڑھا کر پیش کرتے ہیں اس کی تحقیق نہیں کرتے اس کی جانٹ پرتال نہیں کرتے اس کی تصدیق کرنا لازم ہے کہ آیا یہ خبر سچی ہے یا یہ خبر جھوٹھی ہے بساوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی غلط خبر سن کر غلط افواہ سن کر اپنا رد عمل بھی دکھاتا ہے بعد میں جب پتا جلتا ہے وہ خبر جھوٹھی تھی کہ انسان ندامت اور پریشانی کا شکار رہتا ہے کیونکہ اس وقت علمیہ یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں کسی کے بارے میں کوئی غلط خبر جیسے ہی آتی ہے تو لوگ بلا ججک بغیر تصدیق کے بغیر تحقیق کے آگے نکل کرتے ہیں آگے شیئر کرتے ہیں اور یہ اس طرح یہ جو ہے لوگوں تک آم جام ہو جاتی ہے پر کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ واقعی ہی یہی خبر سچی ہے یا یہ خبر جھوٹھی ہے قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں قرآن کریم فرماتا اے ایمان والو اگر آپ کے پاس کوئی غیر ذمہ دار شخص کوئی خبر لے کر آئے فقط بیانو آپ پہلے اس کی تحقیق کرے آپ اس کی جان پرتال کرے کہ یہ خبر سچی ہے یا یہ خبر جوٹھی ہے بغیر تحقیق کے بغیر تصدیق کے آپ نہیں اس بات کو آگے نکل کر سکتے ہیں نہیں کسی کو بتا سکتے ہیں نہیں اس پر اپنا تفسرہ اور رد عمل دے سکتے ہیں آج کل معاشرے کے اندر علمیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ایک ذہن محدود ہے ہم نے مدد مخالف مدد مقابل سیاسی ہو یا مذہبی ہو یا جن سے ہماری ذاتی اداوت اور دشمنیاں ہو ان کے بارے میں ہم نے ذہن بنایا ہوا ہے ان کی کوئی برائی یا منجملہ ان کے انفرادی کوئی ذاتی مسئلہ اگر اس طرح کا سوشل میڈیا پہ ہو یا عام لوگوں سے اگر ہم سنیں تو ہم اس کو بڑا چڑھا کر آگے پیش کریں کیونکہ اس وجہ سے کہ یہ ہمارا مدد مخالف پارٹی ہے اور یہ ہمارے مذہب سے انسا کوئی تعلق نہیں ہے یا یہ دوسرے مسئلہ سے ان کی وابستگی ہے تو مطلب یہ ہے کہ سیاسی مذہبی مسئلہ کی اختلافات کو ہٹا کر اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی انفرادی مسئلہ ہو یا انفرادی کوئی خبر ہو تو اس کو اجتماعیت پر تھوپنا اور یہ نائنصافی ہے کیونکہ یہ عام جام ہے کسی کی ذاتی ایک جزی غلطی ہے انفرادی غلطی ہے آپ اس کو لے کر کلی طور پر اس پارٹی پر یا اس جماعت پر یا وہاں کے پورے جو ہے کسی ایک پر تھوپ دینا یہ نائنصافی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس خبر کی تحقیق بھی لازمی ہے کہ آیا یہ خبر سچی ہے یا یہ خبر مٹھی آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اگر کوئی پرانی کوئی بھی خبر ہو حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو وہ زیادہ پرانی ہو سوشل میڈیا پر اگر وہی بھی جو ہے آگے ہو جاتی ہے لوگ شیئر کرتے ہیں پھر دنیا کے اندر معاشرے کے اندر ایک فتنہ اور پساج جاتا ہے اس سے اداوتیں ہوتی ہیں نفرتیں ہوتی ہیں اور یہ امن والی فضاء ختم ہو جاتی ہے اس لیے ہمیں ہر خبر کے اندر تحقیق لازمی کرنی چاہیے جو ہم سنیں بغیر تحقیق کہ ہم نہ اس بات پر تفسرہ کریں نہ ہی اس بات کو آگے مزید شیئر کریں